ہیلو فرینڈز ہم کلاس 12 کے ویسٹی چپٹر 14 بائیو مولیکیوز پڑھ رہے ہیں آج اس میں ہم لاسٹ ٹوپک پڑھیں گے ہارمونز ہارمونز آر مولیکیول دیکٹ ایکٹ ایز انٹرسیلور میسنجرز ہارمونز وہ مولیکیولز ہوتے ہیں جو انٹرسیلور میسنجرز کا کام کرتے ہیں یعنی ہارمونز کیا کرتے ہیں ایک سیل سے دوسری سیل میں جاتے ہیں اور سیل کو اسپیسیفک فنکشن کرنے کے لیے بتاتے ہیں یعنی سیل کو کوئی سپیسیفک فنکشن اگر کرنا ہے تو اس کے بارے میں کیا کون بتائیں گے ہارمونز بتائیں گے یہ انٹرسیلور میسنجرز کا کام کریں گے اور جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کو ہماری بوڈی میں اینڈوکرین گلینڈ پروڈیوز کرتی ہے اینڈوکرین گلینڈ کونسی ہے جو ڈکٹ لیس گلینڈ ہے جن میں کوئی بھی ڈکٹ نہیں ہوتی اور اینڈوکرین گلینڈ کے جو پروڈیوز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ لی کس میں جاتے ہیں بلڈ سٹریب میں جاتے ہیں ڈائریکٹ لی ان کا جو پروڈیوز ہوگا وہ کہاں پر جائے گا بلڈ میں جائے گا اور جو بلڈ ہے وہ کیا کر دیتا ہے ان کو ہارمونز کا جہاں پر ایکشن ہونا ہے ہارمونز کا جہاں پر فنکشن ہونا ہے بلڈ ان کو وہاں تک ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے ان ٹرمز آف کیمیکل نیچر سم آف دیز آر اسٹرویڈ اگر ہم کیمیکل نیچر کی بات کریں تو جو ہارمونز ہیں کچھ ہارمونز تو اسٹرویڈز ہوتے ہیں جیسے کی ایسٹرویڈ ہو گیا اور انٹروجن ہو گیا کچھ ہارمون پولی پیپٹائیڈز ہوتے ہیں جیسے کی انسولین اور انڈورفینز اور کچھ ایسے ہارمونز ہیں جو ایمینو ایسڈ کے ڈیریویٹیوز ہیں جیسے کی ایپینیفرین اور نور ایپینیفرین تو آپ کو ان کو یاد رکھنا ہے جو ایسٹرویڈ اور انڈورفینز ہیں وہ اسٹیرویڈ ہارمون ہے اور انسولین اور جو انڈورفینز ہیں وہ پولی پیپٹائیڈز ہیں ہارمون اور اگر ہم بات کریں اپنیفرین اور نور اپنیفرین کی تو یہ ہارمون ایمینو ایسیڈ کے ڈیریویٹیوز ہیں انہی کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھی جاتی ہیں ہارمونز ہے وہ سیورل فنکشن اندہ بوڑی ہماری بوڑی کے اندر ہارمونز کی کچھ فنکشن ہے they help to maintain the balance of biological activities in the body سب سے پہلا فنکشن کیا ہے کہ جو حارمونز ہیں وہ ہماری بوڑی کی جو biological activities ہیں ان کے balance کو maintain کرتی ہیں یعنی ہماری بوڑی کے اندر جو سیل کا فنکشن ہوگا ایک تو وہ کیا کرتی ہیں ایک سیل سے دوسری سیل میں جاتی ہیں اور ان کو سیل کو specific action کرنے کے لئے بتاتی ہیں ساتھ Irsaat یہ کیا کرتی ہیں اس طریقے سے جو ہماری بوڈی کی biological activities ہیں ان میں balance بنا کے رکھتی ہے The role of insulin in keeping the blood glucose level within the narrow limit is an example of this function آپ کو پتائے جو insulin ہے وہ کیا کرتا ہے blood کے اندر جو glucose level ہے اس کو maintain کرتا ہے insulin is released in response to the rapid rise in blood glucose level ہماری بوڈی کے اندر یا پھر ہمارے بلڈ کے اندر جب بھی glucose level بڑھ جاتا ہے تو insulin released ہو جاتا ہے ہماری بوڈی کے اندر بلڈ کے اندر جب بھی glucose level بڑھے گا تو کیا release ہوگا insulin release ہوگا جو اس بلڈ کے glucose level کو maintain کرے گا on the other hand hormone glucagon tend to increase the glucose level in the blood دوسری طرف اگر ہمارے بلڈ کے اندر glucose level کم ہو جائے decrease ہو جائے تو ایک hormone ہے glucagon یہ glucagon hormone کیا کرتا ہے blood کے اندر glucose level کو بڑھاتا ہے تو اس میں دو باتیں بتائی گئی پہلا کیا insulin کیا کرے گا بلڈ کے اندر glucose level کو decrease کرے گا جبکہ جو glucagon hormone ہے وہ کیا کرے گا بلڈ کے اندر glucose level کو increase کرے گا تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا بلڈ کے اندر جب glucagon level بڑھ جائے گا تو اس کو کم کرنے کی ضرورت ہوگی اس سمیں insulin release ہوگا اور بلڈ کے اندر جب glucose level بہت ہی گھٹ جائے گا تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہوگی اس سمیں glucagon hormone act کرے گا یہ فرق آپ کو یاد اکنا ہے the two hormones together regulate the glucose level in the blood تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں hormone insulin اور glucagon یہ کیا کر رہے ہیں بلڈ کے اندر glucose level کو maintain کر رہے ہیں ایک بڑھا رہا ہے اور ایک گھٹا رہا ہے epinephrine and nor epinephrine mediate response to external stimuli اور دوسری طرف ہمارے hormone epinephrine اور nor epinephrine یہ کیا کرتے ہیں یہ کسی بھی external stimuli کے against response کو mediate کرتے ہیں external stimuli مطلب کوئی بھی بہار سے جو response آتا ہے بہار کا جو surrounding ہے وہاں سے بڑی کے اندر جو response آتا ہے اس کو یہ mediate کرتے ہیں اس کو maintain کرتے ہیں growth hormones and sex hormones play a role in growth and development دوسری طرف growth hormones ہمارے بڑی کے اندر اور sex hormones یہ کیا کرتے ہیں growth اور development میں help کرتے ہیں بڑی کی جو growth اور development ہوتا ہے اس میں help کریں گے thyroxine produced in the thyroid gland is an iodinated derivative of amino acid tyrosine ہماری بڑی کے اندر جو thyroid gland ہوتی ہے یہ thyroid gland کیا کرتے ہیں thyroxine hormone produce کرتی ہے اور جو یہ thyroxine hormone ہے یہ amino acid tyrosine tyrosine کیا ہوتا ہے ایک amino acid ہوتا ہے تو جو thyroxine hormone ہے وہ amino acid tyrosine کا iodinated derivative ہے یعنی tyrosine کیا ہے tyrosine جو thyroxine ہے وہ tyrosine کا iodinated compound ہے اس میں tyrosine میں جب iodine آ کر جڑ جاتا ہے تو کیا بنتا ہے thyroxine بنتا ہے تو tyrosine کا iodinated derivative iodine والا derivative کیا کہلائے thyroxine abnormally low level of thyroxine leads to hypothyroidism اگر ہم بات کریں which is characterized by liver and obesity جب بھی ہماری body کے اندر thyroxine کا low level ہو جاتا ہے تو اس سے ایک condition ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں hypothyroidism اور hypothyroidism میں کیا ہوتا ہے body کے اندر leathergyness آ جاتی ہے leathergyness کسے کہتے ہیں جس میں energy ہمیں کم محسوس ہونے لگتی ہے leathergyness کا مطلب ہے lack of energy یعنی ہماری body میں کمزوری آ جاتی ہے energy کم ہوگی تو کمزوری ہوگی اور ہماری body کے اندر low level ہوگا تو hypothyroidism ہو جائے گا increased level of thyroxine causes hyperthyroidism اور اگر ہماری body کے اندر thyroxine کا level بڑھ جائے گا تو hypothyroidism ہو جائے گا کم ہے تو hypo جیاد ہے hyper low level of iodine in the diet may lead to hypothyroidism and enlargement of the thyroid gland اور آپ کو پتا ہے اگر ہماری diet میں iodine کی کمی ہو جائے ہماری body کے اندر اگر iodine کی کمی ہو جائے تو اس سے hypothyroidism ہو جاتا ہے hypothyroidism میں کیا ہوتا ہے جو ہماری thyroid gland کے اندر وہ بڑھ جاتی ہے اس کا enlargement ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے آپ نے ڈوٹ ائز میں بھی دیکھا ہو گا اس میں کیا ہوتا ہے جب iodine کی کمی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں دکھاتے ہے گلہ جو ہمارا گلہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی گلہ اس طریقے سے پھول جاتا ہے سویل ہو جاتا ہے اور گلہ جو enlargement ہے کس کی وجہ سے ہوتا ہے thyroid gland enlargement کی وجہ سے ہوتا ہے اس روگ کو ہم کہتے ہیں گھینگا نامک روگ اور thyroid gland سے بچنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو اپنی جو ڈائیٹ ہے اس میں iodine یک نمک کا استعمال کریں گے یعنی sodium iodide جو ہم نمک یوز کریں ہیں اس میں sodium iodide ہم add کریں اور اس iodine نمک یکت کا استعمال کریں iodine containing salt میں استعمال کرنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں iodized salt steroid hormones are produced by adrenal cortex and gonads testes in males and ovaries in females اگر ہم steroid hormones کی بات کریں تو جو steroid hormones ہیں ان کو adrenal cortex اور gonads produce کرتے ہیں adrenal cortex or females جو ovaries وہ steroid hormones produce کریں گے hormones released by the adrenal cortex play very important role in the function of the body adrenal cortex جو hormones release کرتے ہیں وہ ہماری body کے اندر important function play کرتے ہیں example کے طور پر glucocorticoid control the carbohydrate metabolism modulate inflammatory reactions and are involved in reaction to stress جیسے کی glucocorticoids یہ adrenal cortex ایک hormone release کرتا ہے glucocorticoids یہ کیا hormones کی class ہے تو glucocorticoids کیا کرتا ہے ہماری body کے اندر carbohydrate کے metabolism کو control کرتا ہے ساتھ ہماری body کے اندر inflammatory reaction میں کیا کرتے ہیں adrenal cortex جو دوسرے hormone release کرتے ہیں جن کو mineral corticoids کہتے ہیں یہ جو mineral corticoids hormone سے کیا کرتے ہیں کرنی کے دوارہ water اور salt کو excrete کیا جاتا ہے اس کے level کو control کرتے ہیں یعنی کرنی کتنا water اور salt excrete کریں کتنا کرنا ہے اور کتنا بچانا ہے یہ function properly then one of the result may be addicence disease characterised by hypoglycemia weakness and increased susceptibility to stress اب جو یہ addicence disease ہے اگر جو adrenal cortex ہے وہ اپنا function properly نہ کریں adrenal cortex کا جو function ہے اگر وہ properly نہ ہو تو اس سے ہمیں addicence disease ہو سکتی ہے addicence disease میں کیا ہوتا hypoglycemia ہو level کی کمی ہو جاتی ہے blood stream کے اندر glucose کی کمی ہو جاتی ہے ساتھ weakness آنے لگتی ہے اور ہمارے جو stress ہے stress ہماری body میں ہونے لگتا ہے ہمیں کیا ہونے لگتا ہے تناؤ ہونے لگتا ہے یہ addicence disease کے کیا ہیں addicence disease کے یہ سب کیا ہیں symptoms ہیں the disease is fatal unless it is treated by glucocorticoid and mineralocorticoid تو جو addicence disease ہے یہ fatal بھی ہو سکتی اس کے قارن ہماری موت بھی ہو سکتی مرتیو بھی ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کو glucocorticoid اور mineralocorticoid سے ٹھیک نہ کیا جائے hormone released by gonads are responsible for development of secondary sex characters اور جو gonads یعنی testis اور ovaries ہیں یہ جو hormone release کرتے ہیں یہ ہماری secondary sex characters ہیں ان کے development کے لئے responsible ہوتے ہیں testosterone is the major sex hormone produced in male اگر ہم male کی بات کریں males میں جو major sex hormone جو produce ہوتا ہے اس کا نام ہے testosterone it is responsible for development of secondary male character deep voice facial hair general physical constitution and estradiol is the main female sex hormone اور جو ہمارا testosterone hormone ہوتا ہے males میں یہ secondary male character کو develop کرتا ہے جیسے deep voice جو male کے آواز بھاری ہوتی ہے آواز بھاری ہوتی ہے وہ کس کے کارن ہوتی ہے testosterone کے کارن facial hair جو موہ پر کیا ہو جاتا ہے بال آ جاتے ہیں داڑی آ جاتی ہے موچھے آ جاتی ہیں یہ کی وجہ سے ہوتی ہیں اور male کا physical constitution ہوتا ہے اس کو بھی develop کرتے ہیں اور اگر ہم female sex hormone کی بات کریں تو اس میں ہوتا ہے estrada diol جو estrada diol ہے یہ main female sex hormone ہے اس کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے it is responsible for development of secondary female characteristics and participate in the control of menstrual cycle یہاں پر جو estrada diol ہے یہ کیا develop کرتا ہے ساتھ یہ کیا کرتا ہے menstrual cycle کو بھی control کرتا ہے progesterone is responsible for preparing the uterus for implantation of fertilized egg اور female میں ایک hormone release ہوتا ہے progesterone progesterone hormone کیا کرتا ہے جو female کے اندر uterus ہوتا ہے اس کو یہ prepare کرتا ہے جس سے اس کے اندر fertilized egg implant ہو جائے تو یہ اس کے کچھ functions ہیں یہ functions آپ یہاں پر یاد رکھنے ہیں